میں نے محسوس کیا ہے کہ کانگریس میں کچھ ایسے نیتہ ہیں جنہیں رام مندر سے نہیں رام سے بھی نفرت ہے ہندوت سے نہیں ہندو شفت سے نفرت ہے ہندو دھرم گروہوں کو اپمان کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہندو دھرم گروہ پارٹی میں رہے ہو سکتا ہے انہیں ہندووں کے سمرتن کی ضرورت نہ ہو تو کسی ہندو دھرم گروہ کو اسٹار پرچارک بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے موٹیب ہوتا ہے انہیں اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہو پراموٹ کشنا نے سویم سنت ہے انہوں نے وقتی کے دکھ سے جانتا ہوں وہ کانگریس کا چہرہ جنتہ کے سامنے رکھا ہے کہ کانگریس کے لوگوں کو رام مندیر سے بھی نفرت ہے اور رام جی سے بھی نفرت ہے اسے بہت سارے لوگ آج کمالنات جی کا یہ بیان کہ رام مندیر سب کا ہے ہاں آپ کا بھی ہے ہمارا یہی پرشن ہے کہ جسے دن رام مندیر کا بھوی پوزن ہو رہا تھا وہ دن آپ کالے کپڑے پینڈ کے پارلیمنٹ میں کیوں گئے رام سے پوچھے جاتا پارلیمنٹ میں راہو جاندی ساہید سب لوگ کالے کپڑے پینڈ کر گئے تو جس سمیں مردان منتری جی وہ بھی پوزن کر رہے تھے چناؤ کا لاس سمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں پرام منتری میرین دمودی بھی جو ہے ان دور آنے والے ہیدر دیکھیں یہ تو چناؤں جب بھی ہوتے ہیں تو بڑے نیتا آتے ہیں اور بڑے نیتا آتے ہیں تو ان کا پربھاو چھوڑ کر جاتے ہیں ہمارے لیے گھرگو کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پربھاو شایلی لیتا ہے چاہے نرد رمودی جی ہو چاہے مرد شاہ جی ہو چاہے راجنا سنگی ہو چاہے ہمارے گھٹکری جی ہو چاہے مردیش کے مسلمن کری یوگی جی ہو یہ پربھاو شایلی لیتا ہے جب کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے چھاپ چھوڑ کر آتے ہیں اپنے اگرکتیت کے ادھار پر اپنے کام کے ادھار پر ہمارے پاس اسے نیتا ہیں کانگریس کے پاس جربان سے اسے نیتا نہیں ہیں اور اسے ان کے نیتا وزیٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی پربھاو نہیں ہے سر کیا جنگنہ جب روی ہے کہ جنگنہ جنگنہ تو ہمیشہ ہمارے ایک دشک کے بات ہوتی ہے یہ ہمارے پر جاتیقت جنگنہ اسے سماج کو پاتھنے چیز سماج پتے ہونا راج بابر کیا ہے کانگریس بتائیے پھل میں دنیا سے نکہ رہے گئے تو راج نیتی میں راج نیتی میں نکہ رہے گئے تو اسے بھومر ہے سب سے راج بابر ہے کیا ان کے باتے کون سنے گا کون مانے گا مطلب ہوا نہیں ہے اور ایک میں کانگریس واپس سے ابھی سے ایم پر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کانگریس نے مان لیا ہے کہ بھاہر نہیں دیکھیں کانگریس کا دہرہ چڑی طرح آپ دیکھیں کہ کنناٹک میں وہ جیتی ہے تو ایم پیاروپ نہیں لگاتی ہمارچال میں جیتی ہے تو ایم پیاروپ نہیں لگاتی پر جیسے ان کو مدی پردیش لگ رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں تو ایم پیاروپ نہیں لگتا اس کا مطلب ہے کہ کانگریس ہار رہی ہے یہ انہوں نے مان لیا ہے